مشہور و معروف محقق اردو عدب کے استاد کئی کتابوں کے مصنف اور صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد ازازات سے سرفراز نامور عدیب ڈاکٹر میراج الحسن سہزوانی نے حکومت مدھ پردیش سے مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام قومی و ریاستی اردو ایوارڈز کو بحال کیا جائے جن کی سفارش اور اعلان ڈاکٹر عزیز قریشی کی قیادت والی مدھ پردیش اردو اکیڈمی نے گزشتہ دنوں کیا تھا یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنوری دوہزار بیس میں مدھ پردیش کی اس وقت کی کانگریسی حکومت نے اتر پردیش اور اترہ کھنڈ کے سابق گورنر ڈاکٹر عزیز قریشی کو مدھ پردیش اردو اکیڈمی کا چیرمین مقرر کیا تھا جس کے بعد انہوں نے نو تشکیل کمیٹی کے توسط سے ریاست کے متعدد ادبا اور شعارہ کے لیے مختلف ایوارڈز اور ان کے تحت انعامی رقوم کا اعلان کیا تھا انعامی رقوم کے چیکس بھی تیار ہو گئے تھے لیکن لاکڈاؤن کے دوران دل بدلی کے نتیجے میں بنی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی حکومت کے اشارے پر چیک بھی کینسل کر دیے گئے ہیں اور ایوارڈز بھی منسوک کر دیے گئے ہیں یہ ایوارڈز تقریباً دو درجن عدیبوں اور شائروں کو دیے جانے تھے اور ساتھ میں گیارہ لاکھ روپے کے چیکس بھی دیے جانے تھے ایوارڈز کے لیے جن ناموں کا اعلان کیا گیا تھا ان میں مشہور شائرہ ڈاکٹر مینہ نقوی کا نام بھی شامل تھا ڈاکٹر میراج الحسن سہزوانی نے حکومت مدھپردیش سے مطالبہ کیا ہے کہ جن ایوارڈز کو منسوک کر دیا گیا ہے انہیں بحال کیا جائے اور موجودہ حکومت جن دیگر عدیبوں اور شائروں کو اعزاز دینا چاہتی ہے ان کے لیے الہیدہ سے رقم کا بندوبست کیا جائے ڈاکٹر میراج الحسن سہزوانی نے اپنے محتاط اور متعوازن رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے دنیا کی کسی بھی غبان کا حقیقی اور معتبر شائر ہے یا عدی کسی بھی سیاسی جماعت کا آلیکار نہیں ہو سکتا وہ کسی مقصود سرقے طبقے یا جماعت سے بالاتر ہو کر پورے معاشرے کی نمائنگی کرتا ہے ملک و سماج کے مصبت اور منتی دونوں پہنیوں کو اجاگر کرنا شائر اور عدیب کی ذمہ داری ہے چنانچہ یہاں یہ کہنا کہ حقیقی شیر اور عدیب زمانے کے ساتھ نہیں بدلتا بلکہ کبھی کبھی زمانے میں انقلاب پرپا کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے عدیب پر آئے زندگی کا یہ تصور جو خصوصاً ترقی پسند تحریک کا رہین میند ہے آج تک جاری ہوں ساری ہے میں آج تک کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں رہا اور نہ ہی انشاءاللہ سیاست میں آنے کا ارادہ ہے مرکزی اور سلوائی حکومتیں کسی بھی سیاسی پارٹی کی ہو ان کے احکامات کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے لیکن یہاں میں ایک ذمہ دار ہندوستانی شہری محب وطن اور علم و عدب کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ ضرور ارض کر ہوا کہ سابقہ مد پردیش حکومت نے ڈاکٹر عزید قریشی کی زیرے صدا رکھت تشکیل شدہ مد پردیش اردو اکاڈمی نے جن 22 عدیبوں اور شاعروں کو قومی و ریاستی سطح کے انعامات سے نوازنے کے لیے نامزد کیا تھا وہ سرکار کی تبدیلی اور مد پردیش اردو اکاڈمی کے بدلے ہوئے انتظام و انسرام انسرام نے مذکورہ احوارز واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر عزید کی اس منسوخی سے شیر و عدب کی دنیا میں تشبیش اور مائیوزی کا ماحول ہے میری مد پردیش حکومت سے مہد بانہ درخواست ہے کہ وہ اردو اکاڈمی کے انعامات کی منسوخی کے فیصلے کو واپس لے کر شاعروں اور عدیبوں کی عظمت کو پامال نہ ہو نہ دیں اور ساتھ ہی مد پردیش اردو اکاڈمی کے دو اکار کو بھی اس نفر چھے